مل طور پر مینہ کا علاقہ اور کافی وہ پہلی دفعہ بیٹھا ہوں مجھے میدان عرفات کا علاقہ ہے اور مل جاتی جیسے انگوٹھیں وغیرہ ہوگئی اور یہ ساری چیزیں السلام علیکم ورحمد اللہ ورحمد اللہ ورحمد اللہ ورحمد اللہ آج جمعہ کا دن اور میں آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک سپیشل جگہ پر جمعہ پڑھیں گے اور وہ جگہ ہے جی مسجد الحرام اور ہمارا حمدان مبارک کا تیسرا جمعہ اور حرم کا آج پہلا جمعہ اور اگلے تنوں جمعہ ہمارے آ رہے ہیں مدینہ منقورہ میں انشاءاللہ اس کا خطرہ اس بہت اور لیٹ بھی بہت ہو گئے اندر تو جگہ ملنا ہے مسکل کا ناممکین ہے کل وقت یہ حرم سے بھی دو کلومیٹر دور یہ تقریبا یہاں پر یہ صورتحال ہے کتنا رشت ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں پین جگہ آگے مل جا تو زیادہ بہتا رہا ہے آج مکہ کی گھلی گھلی جو ہے فل ہے بھائی اور روڈ کے اوپر بھی جمعہ ہوتا ہے بہت دور دور تک جمعہ ہوتا ہے اور اس وقت بھی ہم بہت دور ہیں خوشش تو کر رہے ہیں جتنا آگے ہو سکے جائیں لیکن بہت زیادہ دور بھائی یہاں پر ہمیں جگہ ملی ہیں ہمیں گاں پر بیٹھ گئے اور آگے بہت زیادہ رشت سے زیادہ رشت سے زیادہ رشت سے زیادہ بھائی مکہ کی کلیہ میں جو ہے آج مشاہ اللہ جمعہ پڑھیں گے اگر آپ دیکھنے تو روڈ میں بکیا تھا اس کا انتظام ہوتا ہے جو جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے پانے کی سپری ہوتی رکھی ان سے یہ کافی محول ٹھنڈا رہ جاتے اس سے مکہ ٹاور کے نیچے والے حصے میں ہوں اور یہاں سے ہوتے پر اپنے بس اپلے کی طرف جائیں گے یہ نیچے کا نیچے بھی تقریباً ساری شاپس وغیرہ ہیں اور مختلف قسم کے کوپنا ہوں الحمدللہ جمعہ پڑھ کے ہاری گو کے ہمیں اٹھل کی پچھا رہے ہیں اور زیارات اور ہوا جو ہے بہت زیادہ تیز چل رہی ہے کافی تیز ہوا چلتی ہے اور کرمی بھی بہت شدید تھی لیکن ہوا بھی ماشاء اللہ چل پڑی جمعہ کے بعد چلی ہوا لیکن کافی تیز ہوا ہے زیارات کے لئے نکل رہے ہیں انشاءاللہ زیارتیں کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کس کس جگہ جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے اور سامنے چاچو گاڑی دیکھیں محمد بھی آگیا اور ساما بھی آگیا اور چاچو کے ساتھ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ گاڑی پہنا انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے سارا محول کیا محول بنتا ہے توری گاڑی چاچو کہاں کہاں گھومائیں گے انشاءاللہ پوری زیارت ہیں انشاءاللہ جب علا سور جب علا مور انشاءاللہ نکل رہے ہیں اور موسم بھی ہوا تو کافی تیز ہو گئی تھی اور اس وقت بادل بھی آگئے ہیں کافی زیادہ اور سامنے جو ہے مکہ ٹاور کافی بادلوں کی اس میں چھایا ہوئا ہے بھائی لوگ سمجھتے ہیں صرف کراچی میں ٹریفک جیم ہوتا ہے بھائی یہاں پر اس سے زیادہ خطرناک ٹریفک جیم ہوتا ہے اس کو ختم کریں یہاں سارے ابراہیم خلیل ہیں سارے ابراہیم خلیل ہیں یہ سامنے مدرسہ ہے مدرسہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے نام سے تو یہاں پر مکتب اور مدرسہ اس طریقے سے ہوتے ہیں جبلے سور کی طرف جا رہا ہے جبلے سور کی طرف پاڑوں کے اوپر جائے گھر وغیرہ بھی ہیں اور مسجدیں بھی بہت ساری چھوٹی مسجدیں جتنی بھی ہیں تقریباً پاڑوں کے اوپر موجود ہیں سامنے جو پاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبل اے سور یعنی کہ غار اے سور والا پہاڑ اور اس سائٹ پر اس کے بیک سائٹ پر ہی ہمارا جو ہے وہ ہوتل ہے جبلے سور جبلے سور جبلے سور جبل کہتے ہیں پہاڑ کو اور سور کا کیا مطلب ہے پہاڑ کا مطلب ہے اور سامنے یہ اوپر ایک روڈ جا رہا ہے اس پہاڑ کی اوپر سے ہے سامنے جو پہاڑ موجود ہے یہ جبلے سور اور آج اس کے اوپر ارادہ نہیں ہے جانے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو روزہ بھی ہے اوپر سے گرمی بھی بہت ہے تو انشاءاللہ یہ جب ہم دوسرا عمرہ کرنے آئیں گے بدینہ من عمرہ سے ہو کے کیونکہ رمضان ختم ہو چکا ہوگا تو ان دنوں میں پھر کوشش کریں گے کہ اوپر جائیں اور اوپر کی زیارت بھی کر گئے ہیں اور آپ کو بھی دکھیں گے انشاءاللہ جب آئیے ہم چھائیاں دیکھیں آپ کتنے خطرناک قسم کیوں چھائیاں لیکن یہ ہے کہ روڈ مکمل طور پر بنے میں آنیں گے قریب یہ ہے جامعہ جبل سور حزت سیشہ صاف کہیں نہیں کوئی صاف کریں سو لیکن اچھے جناب والا غار سور کا راستہ یہاں سے جا رہا ہے اوپر کی طرف جبل سور سہار اور پھر وقت ہم سوچ رہے ہیں کہ اس پہ جائیں یا نہ جائیں کیونکہ روزہ کے ساتھ جان اوپر چڑھنا کرنا تاکہ مشکل نظر آ رہا ہے خیر تھوڑا آگے تک تو جاتے ہیں انشاءاللہ راستہ جناب والا یہاں سے جاتا ہے غار سور کے لئے راستہ یہاں سے راستہ اوپر جا رہا ہے اچھا جی اوپر ہم نہیں جا رہے فیلوقت دو گھنٹے کا راستہ ہے تو روزہ کے ساتھ ممکن نظر نہیں آرہا انشاءاللہ عید کے دن آئیں گے عید کے دن آئیں گے اور کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے جانے کی زیارات کریں گے اور جب آپ یہاں سے آتے ہیں تو آپ کو مختلف چیزیں مل جاتی ہیں جیسے انگوٹھیں وغیرہ ہو گئی اور یہ ساری چیزیں ہیں یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں لے سکتے ہیں کم ریال کم اس کو خود اردو آتی ہے اردو چالیس ریال کا پتہ چالیس ریال کا پتہ ایک ریال کی کمیں لے تو یہاں سے مختلف چیزیں مل جاتی ہیں کسی نے کچھ خرید نہ ہوتا خیر یہ کریں گے انشاءاللہ آج پھر وقت دوسری زیاراتوں پہ جاتے ہیں انشاءاللہ اوپر ایک عبارت لکھی رہی تھی اردو میں بھی انگلیش میں بھی اور عربی میں بھی اس کے اوپر واضح طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زیارت کا حکم دیا ہے نہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ بچوائین سے اس کی زیارت کا ثابت ہے تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضے سے کرنا چاہیں تو جائے کر سکتے ہیں پاکست کو کرنے کے لئے جانا آنا کوئی میرے خالص ہے لازم ضروری نہیں ہے اس کو فرزین نہیں بنا لینا چاہیے خیر اب ہم اگلی کسی زیارت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو بھی دیکھیں گے اب انشاءاللہ ہم جائیں گے آرافات کی طرف میدان آرافات کی وہ زیارت کریں گے انشاءاللہ اب آپ دیکھیں کافی زیادہ پہاڑ کٹے جا چکے ہیں اور کافی زیادہ کٹ رہے ہیں یہ بڑا ہسپیٹل ہے مکہ مقرامہ کا ہسپیٹل کا نام میں نے بتا دیا آپ کو مصطرفہ النور کے نام سے اس مسجد میں نماز اثر ادا کی ہے مدزلفہ 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 یہmee ایک اسپوڑت ہم جارے میں مدند آرافات کی طرف انشاءاللہ اچھا جی اب یہ حدود حرم ختم ہو گئے یہاں سے اب حرم کی حدود سے ہم باہر آگئے ہیں اور سامنے بھی بہت خوبصورت مسجد نظر آلیا اور مکمل طور پر پہاڑی علاقے ہیں ایک گرد بھی سارے پہاڑی پہاڑ یہ یونیورسٹی ہے جامعہ ام القرآ بہت بڑی یونیورسٹی لگ رہی ہے اور مدینہ جانا ہوا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے مدینہ یونیورسٹی بھی دیکھنے کی نا انشاءاللہ بدعای طاقت مخرج یونیورسٹی ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے بھائی بھائی یہ بھی ماشاءاللہ یہ مکہ مکمہ کی یہاں سے عرفات کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہ میدان عرفات ہے مکمل طور پر یہ کیا گا ہے اور حج کے لیے جب حاجی آتے ہیں تو ان پر ٹھڑتے ہیں خیمے لگاتے ہیں یایا اسے ہی خیمے لگتے ہیں پورے مکمل دوڑے باپ یا رفعات لکھا باپ یا رفعات لکھا باپ یا رفعات لکھا باپ یا رفعات لکھا نابے والا اوپر یہ ٹرین کا سٹیشن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کافی بڑا سٹیشن مانے ہوئے ماشاءاللہ مسجد نمرا پہنچ چکے ہم اچھا یہ مسجد کے حوالے سے میں چیز چاچو بتا رہا تھے کہ جو اس کا اگلا امام سے آگے والا حصہ ہے وہ حدود حرم حدود مکہ میں آتا ہے وہ حدود مکہ میں آتا ہے اور یہ میدان عرفات میں آتا ہے تو یہ مکہ کی حدود سے باہر آتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتا ہے چلتے ہیں یہاں پر انشاءاللہ عوام توی بھی یہاں پر بھی یہ آگے سے اس کو دکھ رہا ہے یہ مسجد مکمل یہ نہایت عرفات دکھا ہوئے یعنی کہ یہ جو وائٹ والا حصہ ہے اس کے آگے والا جو حصہ ہے یہ مستلفہ میں آتا ہے یہ حصہ مستلفہ میں آتا ہے یہ آدھا حصہ مستلفہ میں آتا ہے یہ حصہ سارا مستلفہ میں آتا ہے اور وہ والا یہ مستلفہ ہے اور پیچھے جو ہے عرفات کا میدان یہ سارے مکمل رہنمائی کے لئے میں بورڈ لگے ہیں اگر آپ پیلے بورڈ سے پیچھے ہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا اگر آپ اس پیلے بورڈ سے آگے ہیں تو آپ کا حج ہوگا اندر اندر صدر حدود میں آپ داخل مسجد نمرا اور یہاں حجاج اکرام ابھی آنے والے کچھ ٹائم کے بعد یہاں بہت رونے کے ہوں گے انشاءاللہ اور پیرا پس کے اس سیٹ پہ ہم ہے یعنی کہ حدود سیٹ پہ حدود عرفات ہے تو یہ مسجد نمرا بڑی مسجد ہے اور یہ مکمل طور پر عام دنوں میں بند ہوتی ہے اور اس کو حج کے موقع پر ہی ساتھا ہے اور حج کی موقع پر جو ہے نماز اور بقیادہ اوپر سے انہوں نے مکمل ایک زبادہ جنابے والے ہم پہنچ گئے ہیں جبل رحمت پہ جو کہ میدان عرفات میں موجود ہے اور یہ وہ مشہور پہاڑ ہے جہاں پر حضرت آدم السلام اور حضرت امہ ہوا جو دعا مانگتے رہے تھے اور ان کا ملاب جو ہے پہلی جو ملاقات ہوئی تھی وہ یہاں پر ہوئی تھی اس پہاڑ پر ہوئی تھی اور اس پہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ آج اور آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں پھر وقت یہ روڈ تو بن چکا ہے لیکن اوپر جانے کی گاڑیوں کو اجازت نہیں ہے کسی طور پر بھی پیدل کا راستہ ہے کچھ دیر کا راستہ ہے انشاءاللہ اوپر پہنچ کر آپ کو منظر دکھاتے ہیں یہ سامنے بورٹ بھی بھی دیکھ رہا ہے آپ جبل اور احمد لکھا ہے اچھا جناب روڑا یہ انہوں نے جگہیں بنا رکھی ہیں کافی زیادہ اور اوپر جانے کا راستہ معلوم تو نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ کافی زبردست قسم کے راستہ بنایا ہے آسانی کر دی ہے تاکہ لوگ جو ہے زیارات پہ جب آتے ہیں تو آسانی سے کنفرٹ طریقے سے جو ہے اپنا زیارات کر سکیں اور اوپر جا سکیں تو خیر ہم بھی اوپر کی جانے میں جا رہے ہیں بہت زیادہ اونچہ نہیں ہے پارٹ لیکن پھر بھی اس میں بیس منٹ لگی جاتا ہے یہ راستہ ہے اوپر جانے کا سیڑیاں وغیرہ بنیوئی ہیں کافی زیادہ اچھا جی ہم ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں سانس تو زیادی بات ہے آپ کا روزہ ہوتا ہے تھوڑی سی انچائی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے خیر یہ منظر اوپر فیملیز وغیرہ کافی ہی نہیں اور ہوا بھی بہت تیز ہے یہ انہیں ایک نقشہ دیا ہے اور یہ پلر اسی چیز کی مرخال سے گواہی ہے کہ یہ یہاں پر ملاقات ہوئی تھی لیکن میرے خواہد سے جگہ مخصوص نہیں ہے لیکن یہ پہاڑ مخصوص ضرور ہے باقی اوپر کہ مناظر ہے اب یہاں سے انشاءاللہ آپ سے جائیں گے کیونکہ روزہ کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اور یہاں سے زمزم ٹاور بھی نظر تو آ رہا ہے زمزم کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں کمال طور پر کیونکہ کافی انچائی پہ پہاڑ بھی اچھا جی اس پہاڑ پہ بھی وہ چیز لکھی رہی ہے کہ اس پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا نہ ہی اس کو خصوصی طور پر آ کر وہ کرنے کی وہ کی تلقین کی ہے تو بس یہ ایک ایک زیارت ہے آپ آگے اپنی زیارت کر سکتے ہیں وہ منع نہیں ہیں لیکن اس کو بقیادت اور پر عبادت بنا دینا جائز نہیں ہے اچھا جی یہاں کی ہم نے زیارت کر لی ہے اور آپ کو بھی دکھا دیا یہ پورے میدان عرفات کا علاقہ ہے اور جبل و رحمت میں ہم موجود ہیں اور یہاں سے ہم واپسی کا سفر کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اگر ٹائم بچتے تو کچھ اور زیارت کریں گے نہیں تو افتاری کا ٹائم بہت قریب ہے انشاءاللہ اور افتاری کر کے پھر یہاں سے روانہ ہوں گے اور ہوا بہت زیادہ تیز ہے اتنی خطرناک ہوا چل رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے مجھے وہ سوات وارے پہاڑ بھی یاد آ رہے ہیں آج خیر یہ تو بہت پر نور اور رحمت والی جگہ ہے تو یہاں سے انشاءاللہ باگے گا سفر کرتے ہیں یہ سامنے بورڈ لگا ہوئے اور یہ اچھا یہ جو سامنے بورڈ لگا ہوئے اور یہ نہر زبیدہ کے آثار کچھ یہاں سے بھی موجود ہیں چاچو نے جو ہے ہمیں بتایا چاچو نہیں پہچانی جو یہ بورڈ لگا ہوئے بقیدہ یہاں پر جب بھائی یہاں ہمیں شورتے نے بھیجا ہے شورتے بڑے کام کی ہیں اور کبھی کام کی ہیں اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری ٹھوگئی لگیں گے خیر انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ وہاں سے افطاری لیں اور اپنا ویزا دکھا کے اور قرآن مجید آپ کو حدیعہ کے طور پر دیا جائے گا تو یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں یہاں حدیعہ کے طور پر قرآن مجید بھی مل جائے گا انشاءاللہ اچھا یہ ساتھ ساتھ جہاں پر یہ نیچے نیچے سے ساری نہر زبیدہ کے آثار کچھ کچھ جگہوں پر موجود بھی ہیں اور یہ مکہ تک جا رہی ہے خیر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں افطاری کا کیا سین ہے ملنی ہے اور مساجر بھی اندر لگے ہیں بورے جا کے مساج بھی کرو خیر ایسے کام ہم نے نہیں کرنا محمد صاحب کو تو شوق ہو رہا ہے جو چاہے اس کا دل چاہے کرے ہمیں جس کام کے لئے بیجا ہم وہ کرنے جا رہے ہیں افطاری قریب پہلی دفعہ بیٹھا ہوں مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کے لیکن کافی مزا آ رہا ہے اس پہ لیکن میں چاروں والدوں کو بٹھا دوں کیونکہ ہم تو پھر بھی دوان آدمی ہیں یہ افطار مل رہی ہے وہی ہے میرے خالصے جو حرم میں ہوتی ہے تقریباً سین افطار ہے اور افطار ہمیں دے رہا ہے اچھا ان کی افطار میں تھوڑا بہت چینج یہ ہے کہ اس میں یہ بسکٹ اور یہ بن الگ دیا ہے لیکن اس میں ٹیشو پیپر دیا ہے اور اس میں جو ہے زمزم دی ہے اور اس میں جوز بھی تھوڑا سا چینج دیا ہے تو خیر افطار مل گیا انشاءاللہ اسی کوئی کریں گے راستے میں اب زیادتوں بہت ہے جی 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 سر میں نے بتا قرآن مجید ہم نے اس لئے نہیں لیے کہ وہ عربی والے تھے عربی ترجمہ ہیں اور اس کے اس میں تھے تو وہ ذریعی بات ہے ہمارے لئے ہم جو ہے وہ ہمارے لئے جو ہے نب اس میں تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہم جو پاکستان میں قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ رسم الخط الگ ہے جو عرب میں پڑھا جاتا ہے اس کا رسم الخط الگ ہے تو یہ ہمارے لئے سمجھنا اور اس کو پارا وغیرہ وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو خیر اس لئے نہیں لیے باقی افطاری لے لیے انشاءاللہ اب جاتے ہیں راستے میں اور روزہ کھولیں گے یہ مجزلفہ بولتا ہے مجزلفہ 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 یہ علاقہ ہے یہاں پر بھی انشاءاللہ جا رہے ہیں یہاں پر جائیں گے یہاں پر کیسے ہیں رب یہاں یہاں سے کنکریاں چھونتے ہیں شیطانوں کا مارد ہے رات کا قیام یہاں ہوتا ہے بلے اسمار کی نہیں ہے یہاں سوچا یہ ساری جگہ اسی ہے تو یہ سارا وہ علاقہ ہے حجاج اکرام کا یہ مسجد ہے یہ سامنے مسجد اچھا یہ مسجد بھی عام دنوں میں بند رہتی ہے یہ مسجد بھی عام دنوں میں بند ہوتی ہے صحیح صحیح یہ صرف حج کے موقع پر یہ مساجد کھولی جاتی ہے کیونکہ عام دنوں میں تو یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو ان کو اوپن کرنے کا فیدہ نہیں ہے تو یہی بات ہے کہ امام بچارہ اکیلا پڑھا چلا جائے گا گھر سامنے لگے ہیں اس کپری سے وہ مینہ ہے یہ مینہ کا حصہ ہے جہاں پر یہ وائٹ وائٹ ہو لگے ہیں خیمہ ہی بنے ہوئے ہیں یہ یعنی دونوں مکس ہیں مکس ہیں خیمہ ہی ہے نا یہ بنے ہوئے نا یہ ہاں یہ مینہ ہے یہ ہم جو راستہ دا رہی ہے مینہ مکمل طور پیترین وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہاں پر اور کھڑا تکھاڑی اتر کریں کیوں سے ہی دیں جائیں گے یہ مکمل طور پر حکومت کی طرف سے ہی خیمہ بنے ہوئے ہیں ہمیں مقید ہے اسی بغیرہ اور سسٹم سارا لگا اور یہ جو ہم سامنے سے جا رہے ہیں پورا اوپر ریلوے جو مکہ ٹو مدینہ ریلوے ہے وہ اس کو اوپر سے گزر رہی ہے یہ ہم جا رہے ہیں یہ بھی سٹیشن اس کا یہ مکہ ٹو مدینہ نہیں یہ عرفات ٹو مکہ ہے اچھا یہ عرفات سے مکہ چلنے والی ٹرین گا ہے عرفات سے مکہ کے درمیان یہ میں خواہد سے انہی دنوں میں چلتی ہے حج کے دنوں میں یہ حج کے دنوں میں اس کو چلے جاتا ہے تو یہ بغیرہ یہاں مناہ ادھر سے ویسے صحیح مناہ ادھر سے شروع ہوا اچھا صحیح مناہ یہاں سے وہ جو ہے مناہ میں اچھا صحیح یہ اس کی قلت کی وجہ سے جگہ کی قلت کی وجہ سے ہم بغیرہ یہاں راستے اور ہم سب چیزیں بنی ہیں اپرہ دے ہوں اپرہ دے ہوں اپرہ دے ہوں اچھا صحیح 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 وہ بادشاہ نہیں تھا اب رہا صحیح اعملہ کرنے کے وہ ہی داریگار پر اچھا یہ وہ جگہ بھی یہاں پر ہے صحیح اپرہیم علیہ السلام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر پہلی بار ہی در وہ زبا کرنے کے لئے زبا کرنے کے لئے وہ سامنے جگہ نظر آئے ہیں سامنے جی جی نشان بنے میں انہوں نے بنایا ہوں بقیادہ تو یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لئے حضرت عبرہیم علیہ السلام کو لے کر رہا تھا بیل پڑ یہ نشانات ہیں اور وقتی قلت کی ویسے اوپر بھی اوپر جانے کے ویسے راست ہے تو ہوں گے لیکن جا نہیں سکتے وقتی قلت ہے اور روزہ افتار کرنے ہیں انشاءاللہ ہمارا مینہ کو علاوکہ اور 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 بیلدنگ 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 ہواں مینہ کی مزید بھی موجود ہیں کنٹینیو آن کنگ عبدالازیز روڈ روڈ فر 2 کلومیترز نیچے نیچے مینہ کی مسجد آگی اور خرید پر پر کھتے ہیں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہ نیچے مینہ کی مسجد ہے یہاں سے کمبل دیوار دیوار دیوی ہے یہ نیچے یہ مسجد ہے یہ کمبل دیوار دیوار دیوی ہے یہ نیچے یہ مسجد ہے انشاءاللہ عمل طور پر مینہ کا علاقہ جہاں پر حاجی جو ہے رکھتے ہیں اور یہ مسجد ہے مینہ کی جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں سے یہ بہت لمبا چوڑا اس کا راستہ ہے اور رہی زیادہ جگہ بھی دکھانے کوشش کر رہا ہوں جہاں پر شیطان کو کمبلیاں ماری آج یہ جو وائٹ وائٹ کلر کا بنا ہوئے نا بیلڈنگ کے پیچھے وائٹ کلر کے تو یہ وہ حصہ جہاں پر شیطان کو جو ہے کنگریہ مارکنے کا عمل ہوتا ہے حج کے موقع پہ تو انشاءاللہ ابھی آپ کو دکھا دی اور چلتے ہیں آج کے افتاری بھائی ہماری گاڑی میں ہو رہی ہے چاچو جو کھا رہا ہے وہ فتیرہ ہے فتیرہ کیا ہوتا ہے یہ بند ڈبروٹی پراتہ پراتہ کے لاتے ہیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے بھائی اور یہ میں کھا رہا ہوں یہ بسکٹ ٹائپ کا اس کے اندر وہ ہے اس کے لابے ایک پیکنڈ میوے کا بھی ہے اس میں تو اب افتاری ہام کر رہے ہیں پھر کسی مسجد میں رکھتے ہیں آماز مغرب اس مسجد میں پڑھ رہا ہے آماز جو ہے اس محلے والی مسجد میں ادا کی ہے محلے کے اندر مسجد ہے محلے پورا اب جا رہے ہیں جبلے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہر مسجد کے اندر فریج رکھا ہے اور پانی کی بوتن رکھی ہیں بہترین تھنڈا پانی بھی ہوتا ہے گھرم بھی ہوتا ہے پانی بھی ہے سب چیز ہے اوکے جناب والا آج فرس ٹائم الپیک ویلکم بیک ورینڈ بیک تو آج ٹرائی کرنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا لیتے ہیں کیا کھاتے ہیں مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے سیس کا فرس ٹائم میں کھا رہا ہوں کل لے کے تو آئے تھے لیکن میں سیری میں اتنا زیادہ کیا نہیں ہلکا بھلکا چکھا تھا لیکن آج دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہاں سے روز بخاری بہت زیادہ رش نہیں ہے آج یہاں بہر میں نے سنے کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے پھل وقت اتنا لمبی لینے نہیں لگی بھی خاص نورملی رش ہے جو عام طور پر اتنا ایک تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے ایر افتاری کے فوراں بعد کا ٹائم بھی ہے تو ہمیں تو کھانا پڑے گا زبردستی کیونکہ افتاری کے بعد عادت نہیں ہے زیادہ کھانے کے لیکن آج کھائیں گے جبل نور پہ انشاءاللہ جا کے تراجی میں کافی جب ہوتا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی یہاں کا ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بہت تاریخ سنے کی ہے البیک لے لیا کافی سارا اب اس کو جاتے ہیں کہیں بیٹھ کے کھائیں گے آج جبل غار حرا جبل نور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ نہیں ہم مکہ کی کون کون سی گلیوں میں آگئے ہیں جبل نور کی طرف آگئے ہیں یہ انہوں نے راستے تبدیل کر دی ہیں نیا راستہ بنایا تو یہاں سے جا رہا ہے جناب والا یہ ہے میوزیم جو کہ جبل نور کے پہاڑ کے نیچے ایسے ہی ہے راستہ بھی اب یہی سے بنایا انہوں نے کافی خوبصورت بنایا یہ اس میں عربیوں کی جو ثقافت ہے اس کو دکھایا گیا ہے خیر میں آپ کو تفصیلیں دیکھا رہا کہ تفصیلیں لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز بنی ہیں بس ہمارا مقصد اوپر جانے کا ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ کافی خوبصورت بنایا ہے یہاں پر یہ ہمارے بغیرہ لگیا ہوئے انہوں نے تو بڑا پیارا منظر ہے موبائل کی بیٹری ختم ہوگی دوسرے موبائل میں دیکھتے ہیں اچھا جنابے والا یہ سوڑیاں ہیں ان کے ذریعے غار حیرہ تک پہنچا جا سکتا ہے سفر تو ہم نے باندھ لی ہے لیکن باقی آگے اللہ مالی کے سانس بہت چڑی ہے بھائی موبائل میں نے چینج کیا ہے کیونکہ میرے والا موبائل نے بیٹری ختم ہو چکی تو اس ٹوٹے پھوٹے موبائل سے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے آگے کا ویلوک سوڑیوں کی آبات جو ہے کچھ اس طرق کا راستہ ہے جہاں انچا ہی ہے وہاں انہوں نے سوڑی دے دی ہیں جہاں ہلکی ہلکی چڑھائی ہے وہاں پر فلیٹڈ ووکنگ ٹریک بنا دی ہے بہت مشکل ہے گاڑیوں کا راستہ بنا دیں ہے تو گاڑیوں گئی لیکن نہیں بنائیں گے جنابے والا جب آپ تھوڑا سا اوپر آ جاتے ہیں ایک چڑھائی چڑھنے کے بعد تو انہوں نے پکتے ایک شاپ بھی دی بھی ہے اور ریسٹ ایریا کے طور پر بھی انہوں نے دیا اور ہسٹری پوری لکھی بھی ہے سامنے لیکن عربی میں لکھی ہوئی ہے کاربی اور انگلیش میں موجود ہے ہسٹری ان کی اور اس میں آپ تھوڑی دیر ریلیکس کر کے پھر آپ اوپر کا سفار پانی بھی ملتے ہیں تیہ کر سکتے ہیں باقی یہ شاپ بھی ہے جس کو بقالہ کہا جاتا ہے آپ پڑھ گئے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے جی اسی کے متعلق سارا لکھا ہے کتنا ہے سترہ سو ستر کلومیٹر نہیں بھائی سترہ سو ستر بلندی پر ہے بلندی اچھا بلندی سے اچھا اچھا پھیلا ہوا ہے صحیح صحیح چاچو کا خیر عربی آتی ہے تو انہوں نے بتا دیا جناب والا بلوگ کر رہا ہوں اوپر ہم نہیں گئے ایک وجہ یہ ہے کہ صبح مدینہ کے لئے روانگی ہے انشاءاللہ اعزیز اور چاچو نے ابھی جانا ہے اپنے علاقے میں جزان جزان نہیں جزان مزلف مزلف میں تو ان کو بھی لیٹ ہو رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ حرم میں حاضری ہو جائے وہ زیادہ ضروری ہے حرم میں جانا کیونکہ رمضان مبارک میں ٹائم نکالنا بچانا مشکل ہے کیونکہ روزہ روزہ کی حالت میں آپ جان نہیں سکتے روزہ کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم جو ہے بہت کم اور بہت ہی بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے تو انشاءاللہ واپسی کر رہے ہیں اور ویلوگ کے بھی میں انشاءاللہ انڈ کر رہا ہوں اور صبح فجر حرم میں پڑھوں گا تو ویلوگ کے ارادہ نہیں ہے حرم سے واپسی آنے کے بعد انشاءاللہ والعزیز میرے ارادہ یہ ہے کہ کواب بھی ہو جائے اور اللہ نے چاہا کہ ہمت دی تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب مدینہ کا سفر شروع ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو مدینہ ساتھ ساتھ لے کے جائیں گے تو دعا میں یاد رکھیں چاندہ کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں اور انشاءاللہ جو دیکھنے والے ہیں جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے جنہوں نے مجھے دعا کرتا ہے انشاءاللہ سب کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لئے معاملات آسان فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دھر کی زیارت نصیب فرمائے سلام